کیا آپ بھارت کے سب سے طاقتور مسلم دھرم گروہ کا نام جانتے ہیں؟ شاملی میں پیدا ہونے والے مولانا سعاد آج بھارت ہی نہیں دنیا کے سب سے مشہور عالم ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے دھارمک سنگٹھن تبلیگی زماعت کے آمیر ہیں بیجنس انسائیڈر کے سروے کے مطابق تبلیگی زماعت میں جڑنے والے لوگوں کی سنخیہ پچاس کروڑ سے عدیق ہے امریکہ سے لے کر روس جاپان انڈونیشیا اور فرانس کے ہر شہر میں اس کی ساخھائیں فائلی ہوئی ہیں دنیا کے دو سو سے عدیق دیشوں میں تبلیگی زماعت کے لوگ موجود ہیں تبلیگی زماعت کی اس تھاپنا مولانا سعاد کے پردادہ مولانا علیاس نے سن انیس سو چھبیس میں کی تھی یہ بھارت ہی نہیں دنیا کی پہلی گہر راجنیتک اسلامک سنستہ ہے جس کا مقصد اسلام کا پرچار پرسار کرنا ہے مولانا سعاد کی تبلیگی زماعت میں ویبن دیشوں کے سانسد منتری پردان منتری اور کارپوریٹ جگت کے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں دنیا میں تبلیگی زماعت کے علاوہ کوئی سنگٹھن ایسا نہیں جو بینہ کسی پرچار پرسار کے کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لے بنگلہ دیش کے دھاکہ میں ہونے والے سالانہ سماروح میں ہر سال ایک کروڑ سے عدیق لوگ جمع ہو جاتے ہیں دس مئی انیس سو پیسٹھ کو کاندھلا میں جنب مولانا سعاد کو دنیا کے پانچ سو فب سے پرباوشالی مسلمانوں کی لسٹ میں جگہ دی جا چکی ہے وہ انیس سو پنچان نبے میں ہی تبلیگی زماعت کی مجلس سورہ کے تیسرے سب سے بڑے صدس بن گئے تھے مولانا سعاد کے جنب کے آٹھ سال بعد ہی ان کے پتا حارون کا انتقال ہو گیا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا سعاد کے پہلے استاد مولانا علی میاں ندوی تھے انہوں نے ہی مسجد نبوی میں مولانا سعاد کو ابتدائی تعلیم دی تھی حیات السحابہ کو اردو میں مرتب کرنے والے مولانا علیاس مولانا سعاد کے استاد تھے یہ کتاب آج بھی دنیا میں بکنے والی اردو کی سب سے بڑی کتاب ہے مولانا سعاد کا سلسلہ نصب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر سے جا کر ملتا ہے مولانا سعاد نے دلی کے کاشف العلوم مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور انیس سو چھاسی میں فراغت حاصل کرنے کے بعد دین کا کام کرنے لگے یہ بھارت کے ان چنندہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا روس جرمنی فرانس اور افریقہ کے جنگلوں میں بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں تبلیغی جماعت کی استحابنہ اس وقت ہوئی جب دیش میں شدی آندولن اپنے اروج پر تھا یہ وہی آندولن تھا جس نے اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں لکھوائیں اور مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کا منصوبہ بنایا یہ وہی سال تھا جب انگریزوں نے ملک شام پر قبضہ کر کے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تبلیغی جماعت کی استحابنہ کرنے والے مولانا علیہ السلام دارالعلوم دیوبند کے چھاتر تھے پاکستان کے پورو وراشت پتی فاروق احمد خان اور محمد رفیق طرار بھی تبلیغی جماعت کا حصہ تھے تبلیغی جماعت نے انتر راشتی اس طر پر بڑے ہی گہرے اثرات مرتب کیے امریکہ اور برٹن نے تبلیغی جماعت کو پرتبندت کرنے کی بہت سی کوششیں کی برٹس سرکار دورہ اس کے لیے بھارت میں بہت سے خفیہ بھیان چلائے گئے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا پہلا استعمال 1946 میں ہوا اور اس کی پہلی ویدیسی جماعت 1964 میں یوگانڈا گئی اتحاسکاروں کے مطابق یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھارت سے یوگانڈا جانے والا دنیا کا پہلا سموہ تھا تبلیغی جماعت پہلا سنگٹھن ہے جس نے سرکاروں کو بدلے بغیر ہی دیسوں کو مسلمان بنا دیا جبوتی کے جنگلوں میں ہونے والے استعمال میں ہر سال کئی ہزار لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تبلیغی جماعت دنیا کا پہلا دھارمک سنگٹھن ہے جس میں گونگے بھی اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں یمن اور ملیشیا میں ہونے والے استعمال میں ہر سال گونگوں کی جماعت نکالی جاتی ہے کانگوں کے جنگلوں میں دنیا میں سب سے پہلے اسلام تبلیغی جماعت نے ہی پہنچایا تھا پچھلے پانچ سالوں میں کانگوں میں پانچ ہزار سے ادھک لوگ مسلمان بن چکے ہیں یہ پہلا سنگٹھن ہے جس نے دنیا کے ہر دیش کو پربابت کیا اکیسویں صدی میں سب سے زیادہ عالم تبلیغی جماعت نے پیدا کیے انیس سو چھبیس میں جس وقت تبلیغی جماعت کا گٹھن ہوا اسی وقت آر ایس ایس کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سال ازرائیل جیسا دیس افتیتوں میں آیا اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے فرعون کے لیے بھارت میں موسیٰ پیدا کر دیا ہو آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ تبلیغی جماعت میں جڑا ہر سخص اپنا خرچ خود اٹھاتا ہے اسے آج تک کسی طرح کے فنڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی دنیا میں بہت سے ویگیانک کاس تبلیغی جماعت کے کام کرنے کے طریقے پر ریسرچ کر رہے ہیں اسے آردھک روپ سے دنیا کا سب سے امیر سنگٹھن کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت دنیا کی سب سے بڑی سنستہ ہے جو جوہاں شراط جیسی کریتیوں کے خلاف ویاپا کبیان چلاتی ہے اس میں کام کرنے والے لوگ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر لوگوں کو انسانیت کی سچا دیتے ہیں بھارت کے ہر شہر اور گاؤں میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں تبلیغی جماعت کا ہندوستان کی آزادی میں بڑا کردار رہا مشہور ستنترتہ سینانی عبیداللہ سندھی تبلیغی جماعت کا حصہ تھے عبیداللہ سندھی نے ہی ریشمی رمال آندولن کی شروعات کی تھی جس نے بھارت کی آزادی میں نرنائک بھومکہ نبائی آپ کو ایجان کر شاید حیرانی ہو کہ عبیداللہ سندھی انیس سو پندرہ میں افغانستان میں استحابیت کی گئی بھارت کی آئیس تھائی سرکار کے پہلے گرہ منتری تھے دلی کے نظام الدین میں بنا مرکز انیس سو چھبیس سے لے کر آز تک وہیں استحابیت تھے اور اس کے آفس کو آز تک کہیں وستحابیت نہیں کیا گیا دلی مرکز سے نکلنے والی پہلی جماعت میوات گئی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شروعات میں تبلیغی زماعت میں لوگوں کی سنخیہ تین سے چار تھی لیکن انیس سو سیتالیس تک اس میں کام کرنے والے لوگوں کی سنخیہ سائکڑوں میں پہنچ گئی پرسید ستنکلتہ سینانی مولانا حسین احمد مدنی بھی تبلیغی زماعت کا حصہ تھے حسین احمد مدنی نے انگریزوں کے خلاف فتوہ دیا تاکہ انگریزوں کی نوکری حرام ہے جس کے بعد انگریزوں نے انہیں بغاوت کرنے کے ظرم میں مالٹا میں قید کر دیا تھا مولانا حسین احمد مدنی کو انیس سو چون میں بھارت کا پہلا پدم بھوشڑ آوار دیا گیا آزادی کے بعد بھارت سرکار نے ان کے نام کا پوشٹ کارڈ بھی زاری کیا مولانا حسین احمد مدنی کی نماز زنازہ تبلیغی زماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا زکریہ نے پڑھائی تھی آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کہ آزادی کے مہان نایق اور بھارت کے تیسرے راشپتی زاکر حسین تبلیغی زماعت کا حصہ تھے وہ اکثر تبلیغی زماعت کے ادیویشن میں شامل ہوتے رہتے تھے برٹن کے ڈیوسبری سے آج پورے اتری یوروپ کو تبلیغی زماعت دوارہ نیانتریت کیا جاتا ہے تبلیغی زماعت دنیا کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے جس کے ذریعے اب تک لاکھوں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اسے وشو کا سب سے بڑا سماج صدارہ کاندولن بھی کہا جاتا ہے تبلیغی زماعت ہر طرح کی ہنسہ کا ویروت کرتی ہے مولانا ساتھ کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کی سرکاروں میں ان کے سمرتھک موجود ہیں عرب دیشوں میں مولانا ساتھ کو بڑی ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ان کے ایک اشارے پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کیا آپ تبلیغی زماعت کا سمرتھن کرتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں موسیقی